بسم اللہ الرحمن الرحیم میں مفتی محمد مبارک فظہری اپنے شہر دیوہ جیسا کہ آپ تمامی حضرات کو معلوم ہے کہ کورونا وائرس جو کی ایک وبا کے شکل میں پوری دنیا میں تباہی پھیلا رہا ہے دنیا کے کئی ملک اس کی چپیٹ میں آ چکے ہیں ہمارے ملک بھارت میں بھی یہ وبا آ چکی ہے اور ماہرین اور ڈاکٹرز کے مطابق اس سے احتیاط اور اس سے بچاؤ کا راستہ وہ یہ ہے کہ ہم سب لوگ بھیر بھار اور آپ سی میل جول سے پرہیز کریں اپنے گھروں میں وقت گزاریں باہر نہ نکلیں اسی کے تحت تمام مذہبی اداروں کو بھی بند کر دیا گیا ہے کہ وہاں بھی لوگ نہ جائیں اپنے اپنے عبادتیں گھروں میں کریں مسجدوں میں بھی یہ اعلام کیا جا چکا ہے کہ سارے لوگ اپنے گھروں میں نمازیں ادا کریں مسجد کے امام موزن اور صاف صفائی کرنے والے جو لوگ ہیں مل کر کے وہ مسجد میں نماز جماعت کے ساتھ ادا کر لیں اور باقی لوگ گھروں میں نماز ادا کریں جمعے کے دن بھی اسی طریقے سے نماز ادا کی جائے اور جمعے کی نماز ہو جانے کے بعد سب ہی لوگ اپنے گھروں میں زہر کی نماز پڑھ لیں ہم سب کے لئے ضروری ہے کہ ہم احتیاط پر عمل کریں اس سے پہلے کہ ہم کسی بڑی مسئیبت کا سامنا کریں ہم سب ایک سچے ملک کے شہری ہونے کے ناتے اور پوری انسانیت کی حفاظت کی خاطر ہم سب صبر کے ساتھ اور سختی کے ساتھ ان احتیاط پر عمل کریں جو بتائی جا رہی ہیں شاسن پر شاسن کی طرف سے جو چیزیں کہی جا رہی ہیں جو باتیں کہی جا رہی ہیں جو ہدایات ہیں ان پر سختی سے عمل کیا جائے نوجوانوں سے بھی گزارش کروں گا کہ اپنے گھروں میں رہیں بچوں کو اپنے گھروں میں رکھیں باہر نہ نکلنے دیں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے بچوں کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے